یاصر خان روکڑی اور دس بے چونہ کے کمرے سے یہ لاکھوں روپے کمانے کی بات کرتے ہیں ان سے جانیں گے کہ منتھلی سولہ لاکھ کیسے گما سکتے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں السلام علیکم اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عبداللہ خان ناظرین میرے ساتھ موجود ہے یاصر خان روکڑی جو لندن سے ایم بی اے کے اندر گریجوئیٹ ہیں اور ایک بزنسمن ہے اور شوکیا یہ ٹیچنگ بھی کرتے ہیں اور دس بے چونہ کے کمرے سے یہ لاکھوں روپے کمانے کی بات کرتے ہیں ان سے جانیں گے کہ منتھلی سولہ لاکھ کیسے گما سکتے ہیں یاصر خان روکڑی صاحب مجھے سب سے پہلے اپنے بارے بتائیے گا اور ماشاءاللہ ایک سکسیسفل بزنس کر رہے ہیں وہ بھی دس بائے سولہ کے کمرے سے تھوڑا سا اپنے بارے بتائیے گا سر میں نے انگلینڈ سے ایم بی کیا اس کے بعد اوائل ایمپورٹ کی کو دس بارہ سال اس کے لابہ کچھ اوائل اور مارکٹنگ کمپنیز اور ٹیلکوم کمپنیز کے ساتھ کنسلٹیٹریز بھی کی اس کے لابہ ایم بی اے اور ایگزیکٹیو ایم بی اے جنورسٹی و مینجمنٹ ٹکنالوجی میں پڑھایا ایلیویل بزنس سٹڈیز ویکن آس نیوڈرنس میں سٹی سکول گلبرگ لاہور میں ایلیویلز کو پڑھایا یہ پڑھانے کا ایک بھی میرا شوق ہے میرا پڑھاتے کیا پڑھاتے کیا پڑھاتے کیا پڑھاتے کیا پڑھاتے کیا پڑھاتے کیا کس سبجیکش میں آپ بزنس سٹڈیز ایکنومکس ایلیویلز اور ایم بی اے مبی اے میں میں نے سٹیٹیجک مارکٹنگ اور پروڈیٹ مینجمنٹ بنای صحیح اور ابھی یہ آپ کی ہوبی تھی بسکلی جو لوف ورڈز اور آپ نے اس کو اپنا سورس اف انکم بھی بنا لیا سائٹ بزنس یوکین سے اور اچھے خاصے آپ پیسے کم آ رہے ہیں یہ سب کیسے مجھے طرف سے اس کے بارے ہیں بسکلی دیکھیں مجھے شوق تھا اور اچھا کام جب آپ کرتے ہیں تو پیسہ اس کا بائی پروڈکٹ ہے سکسس آتی ہے پیسہ خود ہی آنا شروع ہو جاتا ہے میری ہوبی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ ترانسلیٹڈ انٹو آہ بزنس میں نے نہیں کیا خود بہت ہو گیا کرنٹلی آہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے عزت دی as a breeder in this country اور اب میرا جو بیسک پیشن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں پیسے کماؤں میرا بیسک پیشن یہ ہے کہ میں اس انڈسٹری کو پاکستان میں پرموٹ کروں اور اس انڈسٹری کو میں مل کے کونے کونے میں پھیلاؤں یہ اویرنس کریئٹ کروں کہ اس کام سے گھر بیٹھے ہوئے ہمارے بیکار نوجوان ہمارے وہ لوگ جو فریش کی ریجویٹس ہیں وہ لوگ جو لوگ جو لور انکم گروپ سے بلانگ کرتے ہیں وہ ایک ہنڈسم اروزگار کما سکیں یا ایک سیکنڈری سورس آف انکم اپنیلی اسٹیبلش کر سکیں صحیح ابھی آپ کے پاس کتنی بریڈز ہیں اور عموماً لوگ مانتے بھی نہیں ہے کہ یار اتنے پیسے آپ کما رہے ہو یا میں ایک آپ کو اندازہ مطلب باتا دیتا ہوں کہ ایک توتے سے آپ یعنی ایک پیر سے سونا لاکھ آپ کما سکتے ہیں دیکھیں وہ ایک فيزیبیلٹی ہے یہ اوپر آپ کو بر نظر آ رہا ہوگا اس کو بلو اپلائن بولتے ہیں بلو اپلائن کا ایک پیر آپ کو تین لاکھ کا کارتا ہے اور یہ سال میں چار دفعہ بریڈ کرتا ہے اور ایک بریڈ میں یہ نورمالی پانچ ہندے دیتا ہے آپ چار کی بھی ایوریج لگائیں چکس کی فور انٹو فور ایس سکسٹین آپ نے خریدا تین لاکھ کا جو کارن ایوریج ڈیڑھ لاکھ کا ایک برڈ آپ کو کوسٹ کیا بیشتے وقت اگر آپ لاکھ روپے کا بھی بیچ رہے ہیں سال میں یا ایک سیزن میں سولہ بچے آپ کو آ رہے ہیں تو ایک پیر سے سولہ لاکھ روپے آپ بنا رہے ہیں اب آپ کی آگے فینینشل سٹرنٹھ ہے آپ پانچ پیر لگا لیں اسی لاکھ بنا لیں دس پیر لگا لیں ایک کروڑ ساٹھ لاکھ بنا لیں اور میں آپ کو فریکلی بات اور بتانا چاہوں گا very interesting نئے دوستوں کو جب ہم یہ بات بتاتی ہے تو بہت سارے لوگ ہمیں یہ بھی سمجھتے ہیں رہے فرائڈی ہے نہیں لوگ یقین نہیں کرتے ہیں but seeing is believing you know ایک اور چیز یہ ایک آپ نے بڑے پیر کی بات کی ہر کسی کی اپنی ایک فینینشل کیپیبلیٹی ہے اس میں ایک پاربلو ایک برڈ اس کی فیزیبلیٹی بھی آپ کو بنا جاتا ہوں تقریباً چالیس ہزار کا پیر ہے اور ہر تین مہینے بعد آپ کو وہ پچاس ہزار پیر بنا کے دیتا ہے اگر آپ کو زیادہ تین چار لاکھ نہیں افورڈ کرتا وہ پچاس ہزار والا پیر لگا لیں اور وہ کمفٹیبلی چالیس پچاس ہزار پیر ہر تین مہینے بعد بنا سکتا ہے دو پیر لگا لیں تین پیر لگا لیں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ایک پیر آپ کو بارہ سے بیس بچے تک ایک سیزن میں دیتا ہے ایک پیر اچھا آپ کو دس پیر خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ چار پیر تین پیر پانچ پیر کس سے ایک سٹ اپ لگائیں آپ کی بریڈ آئے آدھی بریڈ آپ بیچیں آدھی بریڈ آپ روک لیں گھر کے جوڑے آپ انکریز کریں تو نیکس سیزن میں اسی بیسک انویسمنٹ سے جو آپ نے دو چار جوڑوں پہ کی ان سے ہی آپ کے دس جوڑے لگے ہوں گے اور ان دس جوڑوں کی انکم پھر آپ ضرب مار کے خود نلال سیزن یہ کمرا کتنی جگہ کے اندر ہے اور ابھی کتنے یہاں پر یہ دس بائی چودہ فٹ کا یہ ٹوٹل کمرا ہے اور اس روم میں میرے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فورٹی ایٹ پیرز لگے ہوئی اچھا فورٹی ایٹ پیرز ان دس سمال روم میرے پاس جتنے بھی بیرڈز ہیں ایرے سنگل بیرڈ وہ میں نے کیر فولی سلیکٹ کر کے یورپ کے ڈیفرنٹ بریڈر سے بنگایا ہے بلو اپلائن میرے پاس یورپین چیمپین نیکولا گرینی اٹھلی سے میں نے منگوایا یہ پرسناٹا یوویں گے یہ میں نے سر جوہین کوسٹر سے ہولینڈ سے منگوایا درک وینڈال سے ہولینڈ سے برڈز منگوایا ڈینی ڈیگول سے بیلجیم سے میں نے ڈالیوٹس منگوایا اگرپونس ڈینمارک سے میں نے برڈز منگوایا تو ڈیفرنٹ جورپ کے ملکوں سے ایک ایک دوتا کٹھا کیا ہے بڑی محنت سے ایک سیٹ اپ کیار کیا یہ سیم یہ توتے آپ کو سو ڈیڑھ شو کے بھی مل جائیں گے دو تین سو کے بھی مل جائیں گے نہیں چار سو اس میں کیا اتنی خاصیت ہے کہ یہ اتنے مہنگیاں سولہ سولہ لاکھ تک چلے جاتے ہیں دیکھیں ایک ابھی میں کچھ بکنگ کی ہوئی ہے کوویٹ کی ویسے تھوڑی سی ایمپورٹ میں ڈیلی آئی میرے چار پیر بک ہیں چوبیس لاکھ کا ایک پیر اور اس لبڑڈ یہ نہیں ہے کہ وہ مکاوہ ہے یہ وہ بہت ایکسپینسی برڈز بھی ہیں اس میں چار سو سے لے کے فشری میں لبڑڈ میں چوبیس لاکھ تک پیر ہے فرق ہے جتنا نایاب ہوگا اتنا مہنگ ہوگا جتنا کومن ہوگا اتنا سستا ہوگا ابھی یہ دیکھیں مجھے کہ تھوڑا سا مجھے سیٹ اپ کے بارے میں بتائیں کہ لگانے کے لئے کیا چیزیں ریکوائیڈ ہے کیج کتنے کا پڑھ جاتا ہے اور کتنا اس کا ڈیامیٹر ہونا شاہی ہے سر یہ ایک کیبنیٹ ہے ایک کیبنیٹ میں آپ چار بریدر پیرز انٹرٹین کر لیتے ہیں اور یہ بڑی پروفیشنل والی کیبنیٹ ہے جس میں پرپر تین فٹ کی گہرائی ہے جس میں پرندے کو فلائی مل رہی ہے صحیح تو یہ ایکسپنسیوالی ہے دس ہزار گیارہ ہزار کیا کیبنیٹ ہے چار جوڑے لگ جاتے ہیں اگر آپ پروفیشنل یہ کونسلا ساتھ ہی ملتا ہے اس کا یہ کتھ تین سو چار سو ہوگی کوئی تانہ ایکسپنسیو نہیں ہے صحیح اچھا تو اب اس کے علاوہ سستی آپشن بھی آوپشنز بھی آویلیبل ہیں آرٹھ والی کیبنیٹ آپ کو ایک ماسٹر کا کیج جاتا ہے بڑا مشہور ہے بنا بنایا وہ آپ کو داس ہزار نو ہزار میں آٹھ پیر والی کیبنٹ بھی مل جاتی ہے صحیح یہ ایمپورٹنٹ نہیں اس کی ایسی نی کسٹ نہیں ہے صحیح پر منت جو آپ خوراک ڈال رہے ہیں میرے خیال میں ایک پیر کی منتلی کسٹ خوراک کی انکلوڈنگ وائٹیمنز کلسیمز منرلز ایوری پری ریکوزیٹ ساری کی ساری کسٹ میرے خیال میں دو سو چار سو تین سو رویہ پر پیر ہوگی صحیح ہوسنگ کی کسٹ آپ کے سامنے دو ڈائیز آر ایک جوڑے کی کسٹ ہے بڑی سفائی آپ نے ایدھ رکھی ہوئی ہے اور کوئی ایسا smell وغیرہ بھی نہیں ہے مومن نہیں ہوتا کہ smell آریو تھی چیزوں کی بڑا نیٹ ڈ کلین رکھا ہوئے ہے یہ ہمیڈیٹی کے لیے بیسکلی جی جی جس ہمیڈیٹی کے لیے بیسکلی کیونکہ تیمپریچر چاہیے ہوتا یہاں پر گرمیوں میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اٹھائیس سے اوپر نہ جائے اور سردیوں میں اترانا ان کوئی شو نہیں ہوتا بسکلی ہیٹ is something جیسے آپ نے اس کو بچانا ہوتا ہے کیونکہ اگر کمرے میں اٹھائیس سے ایدھا دبے کے اندر دو کتیس کے پاسے لی جائے گی نا دبائیس بور کنجسٹر یہ پنکھے کے لیے آپ نے یہ بڑا اچھا لگایا ہوئے مجھے اچھا لگایا یہ نیٹ جو یہ جی برڈ کی سیفٹی کے لیے کہ سنٹائنز جب ان کی آپ نیوٹریشن کر رہے ہیں پانی چینج کر رہے ہیں صفائی بغیرہ ہوئی ہے تو سنٹائنز برڈ نکل جاتے ہیں اگر گرمیوں میں پین آن ہو اور پرندہ نکل جائے تو آپ نے پانچ لاکت ہوتا یورپ سے منگایا ہے تو سیدھا جا کے پنکے میں مر گیا یہ جو مارکٹ ان کی کہاں پر ہے یہ نہیں لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے کہ سیل کہاں پر ان کو کرنا ہے اور دوسری چیز جمعے لیتے ہیں لیکن ان کو اتنا اس کے اندر کمانڈ میں ہوتی کہ ان کو رکھنا کیسے ہے کچھے بندے اس کو لکھا کرتے ہیں یہ ایک بڑا ہی دلچس پہلو ہے اس بزنس کا ایم ایری لیجی گای ای دونٹ لائی تو برک ہارڈ تو میرے لیے سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز میرے لیے تھی اس کام میں وہ یہ ہے سر ایوریتھنگ is on سوشل میڈیا آپ کراچی میں ہیں آپ لاہور میں ہیں آپ کسی چھوٹے سے گاؤں میں ہیں آپ اکاڑا میں ہیں آپ ساہی وال میں ہیں فیس بک آپ کی مارکٹ ہے آپ نے برڈ پروڈیوز کیا اچھا برڈ ہونا چاہیے مارکٹ ڈیمانڈ کا برڈ ہونا چاہیے آپ نے برڈ کی پکچر پوست کرنی ہے فیس بک پہ فیس بک پہ بہت سارے گروپس ہیں ہر گروپ میں کلاک لاک میمبر ہے تو وہاں پہ آپ نے پکچر پوست کی جس کو شوق ہے جس کو وہ برڈ چاہیے وہ نیچے آپ کو کمنٹ کرے گا آپ کا وہیں فیس بک پہ سارے ڈیلنگ ہوگی آپ کے بینک اکاونٹ میں ایڈوانس پیمٹ آئے گی سہی ایڈوانس یعنی ہمارے ملک میں تو ادارزیز آنک جان نہیں چھٹتی تو پیمٹ ایڈوانس ہوگی آپ کا ملازم جائے گا برڈ کارگو کرا دے گا اس شہر میں تو بی آنسٹ میں آپ کو اپنا ذاتی ایکسپریئنس بتاؤں گا کہ ہمیں بھی شوق ہے تھوڑا سا فارمنگ کا تو ہم کرتے ہیں اس میں اب ہم نے ایک دفعہ جو بکریوں ہوتی ہیں راجن پوری بکریوں وہ منگوائی تھی آن لائن اسی طرح جیسے آپ نے کہا اس نے بھی ایڈ دیا تھا فیس بک کے اوپر اور ہمیں پسند آگئی ہے ہم نے کہا یار اسی سے منگوائی لیتا ہے عمومان ورنہ ہمارا ایک بندہ جاتا ہے اور وہاں سے خرید کے لے کے آتا ہے تو ہم نے اس کو کہہ دیا ہم نے پیسے ٹرانسٹر کر دیا اس نے تصویریں میں سینڈ کی یہ یہ آرہی ہیں اتنی کاؤنٹنگ میں ہم نے کہا ہم بیجتے ہیں ان کو بعد میں وہ بندہ بند نمبر بند کر کے وہ بندہ سندھ میں پیر رہا ہے فلتا نہیں کہا کہا پیر رہا تھا ہم نے اس کی ٹریس بھی کروایا اور بندہ ملانی ہے اس میں جو سب سے امپورٹن چیز ہے جب بھی آپ بائنگ کریں بائن فرم ٹاپ بریڈرز ٹاپ بریڈرز ویسے ٹاپ بریڈرز نہیں بنتے نام بنتا ہے تو کسی وجہ سے بنتا ہے جتنے ٹاپ بریڈرز ہیں وہ افورڈ نہیں کرتے آپ سے وہ پیسے لے لے ایڈوانس آپ کو برد نہ بیجے آپ سوشل میڈیا پی سارا بزنس کرنا ہے سوشل میڈیا پی دو بندے پوست لگا دیں اس بندے نے میرے پیسے کھالیے تو اس کا دمال بک نہیں بند ہو جائے گا برد کے قولیٹی سٹینڈرز میٹ اپ آپ کریں گے تو وہ برد ایکسپنسیو ہے اگر قولیٹی سٹینڈرز برد بیتر نہیں کھالا تو اس اسطہ برد میرا بیسکلی اس طرح کی ویڈیو سمال بزنس حوالے سے بنانے کا مقصد تھرہو اوٹ یہ ہے اور سپیشلی مجھے بڑا اچھا لگا آپ سے بھی سنکے کہ ایسے سٹوڈنٹ جو فریشلی گریڈویٹس ہیں اور جو کام کرنا چاہتے ہیں فیلڈ کے اندریا اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں یا بیروزگر لوگ جو بھی ریسنٹلی لوگ ڈاون کی ویڈا سے ڈاؤن سائزنگ کا شکار ہوئے وہ لگانا چاہتے ہیں ایسے سٹوڈپس تو ان کے پاس کتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ سارا سٹوڈپ لگا کے اپنی اچھی ارننگ دیکھیں سر یہ کام اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو سب سے چھوٹے لیول پر تیس پینتیس ہزار سے شروع کر سکتے ہیں آپ اگر پرپر طریقے سے ڈیسنٹ لیول پر کام کرنا چاہتے ہیں چھوٹے لیول پر رہتے ہوئے 3 to 5 لاکھ آپ اگر اچھے لیول پر کام کرنا چاہتے ہیں آپ سٹارٹ 12, 15 لاکھ 20 لاکھ تک یعنی یہ وہ انویسمنٹ ہے جس میں آپ اچھا سٹارٹ لے سکتے ہیں پھر ساتھ آپ اس میں obviously ٹائم انویسٹ کریں گے ایک دو سال بریڈ کرائیں گے کچھ بیچا کچھ روکا تو آپ وزنس یعنی یہ وہ بزنس ہے وہ خود پخود سیلف سسٹینیبل طریقے سے گروہ کرتا جاتا تو یعنی ایونچولی 20-25 لاکھ کے بھی برڈز آپ نے خریدے تو دو سال بعد آپ ریلائز کریں گے کہ وہ دو کروڑ پہ آپ کے گھر میں توتے لگے دو کروڑ کے آپ بیچھکے ہیں دو کروڑ کے توتے سننے میں بعض ٹائم بندے کو یکیمی آتا ابھی میں نے اس کے اندر کھول کے دیکھا اور اس کے اندر انڈے ہیں اور ابھی چار انڈے پڑے ہیں ساڑھے پانچ لاکھ کا پیر ہے اب آپ اس پی بھی اسے ہوں گے سپیشلی لوگ بلیو نہیں کرتے لوگ کمنٹ کے اندر بلا بلا بول رہے ہیں یہ ہم ہی لگے ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا سر لائل می لائل می مطبکہ ایک بڑی امپورٹنٹ میسیج میں دینا چاہوں گا آئی ایم پرموٹنگ دس انڈسٹری میرے پاس کتنے کے لگے میں ہیں میرے پاس کون سے دس ہزار پیر لگے میں ہیں پورے پاکستان کی ڈیمانڈ میں تو نہیں پوری کر سکتا نہ پورے پاکستان کو میں نے توتہ بیچ رہے ہیں امریکن کنٹریز وینیزویلا بریزیل چلی ان ملکوں کی ایکانومیز توتہ ایکسپورٹ پے چل رہی ہیں پولٹری میں مسائل ہیں پیرٹ فارمنگ میں کوئی ویکسینیشن نہیں ہے کسی کے ذمہ کی کوئی ویکسینیشن نہیں کرانی آپ نے تھوڑے سے پیسے لگانے اور میکسیمم انکم آپ جنرےڈ کر سکتے ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ہے سر you need to know what to buy market trend کا پتا ہونا چاہیے quality standards کا پتا ہونا چاہیے آپ کو ہم کیا کرتے ہیں ہم ایسی ویڈیو دیکھ کے بھاگ پڑتے ہیں اور ہم پیسے کمانے کی لالچ میں کچھ بھی دن بلا اٹھا لیتے ہیں ایڈوکیٹ سیلیف لان لابرد فارمنگ آپ پروپر کام سیکھیں اور پھر اس کو آگے لے کے چلے یہ تیمپریچر میٹر رکھا ہے اور یہ ہمیڈیٹی کو کنٹرول کرنے کے کے تاکہ آپ کو آئیڈی آرے بڑا سیمپل ہے جی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اٹھائیس سے نیچے رکھنا ہے تیمپریچر روم کولر لگا دیں پنکھا لگا دیں بہت زیادہ ایشو ہو رہا ہے اور اگر مہنگے برٹ زیندے اسی لگا دیں ہمیڈیٹی چالیس سے نیچے نہیں جائے ستر سے اوپر نہ جائے اگر چالی سے نیچے جاتی ہے ہمیڈی فائر چلا دیں دو بلتیاں ہمیڈی فائر نہیں ہے دو بلتیاں پانی کی روڑ دیں بڑا یقاڑ طریقہ سوخہ طریقہ ہمیڈیٹی ستر سے اوپر جا رہی ہے اگزاوسٹ آن کر دیں کسی بھی گاؤ میں کسی بھی گھر میں کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے آرام سے کام کر سکتے ہیں اچھا سی سی ٹی ٹی وی کیا بھی لگا ہوا ہے کیا وجہ ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اندر یہ پکچر ہنگ کی یہ سر کریڈیبیلیٹی سٹرونگ بنانے کے لیے بتانے کے لیے کہ بھی دیکھ لیں سر یہ دنیا کے فیموس بریڈرز ہیں جنی کے دنیا کے ٹپ بریڈرز ہیں مطبکہ اور ججز یہ رونلڈ چارلز پیرز ہیں ڈبلیو بیو سرٹیفائیڈ جج ہیں ڈبلیو بیو ورلڈ بجیری کا اورگنیزیشن ہے سی سی ٹی وی کا کیا گام ہے برڈ مومنٹ جب ہمارا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے ہمارے جو ایکسپنسی پیرز ہیں ان کو ہم کیمرے میں لگا لیتے ہیں میں اپنے بیڈروم میں بیٹھ کے لاؤنج میں بیٹھ کے ٹی وی کایمرا ہمارے اور جتنے مہنگے پیر ہیں ان کی ایکٹیوٹی دیکھتا ہوں اچھا کیا ایکٹیوٹی ہے بسیقلی جب آپ لبڑ گریتے ہیں تو آپ کو چکس لینے چاہیے ہیں بریڈر پیرز نوملی نہیں لینے چاہیے ہیں چک آپ کو ملتا ہے سیلس چک 3 مانس اولد سات مہینے بریڈ کرتا ہے آپ نے پتھے لینے ہیں چارہ برڈز کے بچے چکس پتھے ان کو بولتے ہیں پتھے ان کو بولتے ہیں اس لینگگیج میں چکس 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 3 مہینے کا چک ملے گا آپ نے چار مہینے ویٹ کرنا ہے ویدن 4 مانس وہ بریڈنگ ایج بیار جے گا چار مہینے کے بعد آپ کا بیار بریڈنگ ایج پیر سپتمبر میں سیزن سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے بعد اپ ٹو اپرل اینڈ کیا کھلاتے ہیں کیا کھلاتے ہیں سکتے ہیں کہ کھلاتے ہیں جو مقابلہ لڑنا无قا سپتے ہیں محکنی محکنی دیس کوئی دانا مکس سحب دیس موجود نیویر اندوں اندوں سپنایاں رائد جانے مانتطین جو مہینے خلال سوال مختلف اب اپنا اپنا زاہر خان ساum اور مجھے ایک ایک دلستوں میں تعلقا ہے تو یہ اکیلا بندہ جی سارے کا سارا فارم یہ ران کرتا ہے اور یہ سارے فوڈ پرپریشن بھی یہ کرتے ہیں ہر قسم کی تیاری سفائی میکسمم کتی در لگا ہے تو آدھے گھنٹے میں جانے کے فوڈ تیار کر کے سب جاتی ہے سارا کچھ تیار ہو جاتا ہے ایک خاتون ہے شمسا ہاشمی میم ایک پاکستان ومن کرکٹ ٹیم کی کپٹن ہے اور اس کے علاوہ ہائر ایڈیوکیشن میں جوب بھی کی انہوں نے ساری زندگی گورنمنٹ اپلوئی بھی ہیں انہوں نے لبڑ فارمی شروع کی اور ایک عورتوں کے لیے اس وقت خاتون ایک مثال ہے ہم انکہ انٹرویو بھی کریں گا آپ وہاں ڈیٹیل لیکھیں گا بالکل بالکل میں آپ کو ضرور ریکویس کروں گا کہ انٹرویو کریں گا بچے لام سے پڑھائے ماشا اللہ انتہی لائک بچے پوری محنت کی جنہی کی کھڑی بھی کھلی انٹرنیشنل لیول پر پاکستان ٹیم کی کپٹان رہی جوب کی اپنے گھر کے گارڈن میں اپنے لبڑ کا فارم بنایا اور اس وقت مطلب لبڑ کی شوق میں رہنے والے شاید ہی کوئی ہوگا جو انکو نہ جانتا میکسیمم آپ نے کتنے پیسے ہند کیا اور کیا میسیج دینا چاہیں گے سٹوڈنٹس کو خرش گریجویٹس کو اور جو ایسے لوگ جو ڈاؤن سائزنگ کے شکار ہوئے دیکھیں میکسیمم یہ بھی بتا دیں ساتھ کتنے پیسے کمار سکتے ہیں سکر ہے سکر ہے سر آپ کتنی انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور کتنی ارننگ کرنا چاہتے ہیں لائف سٹاوک کا کام اگر آپ اچھے طریقے سے مینج کریں اور پروفیشنلی کریں ایک پروبلم میں یہاں کلیری بتاؤں گا کہ یہ وہ کام ہے جو خریداری کرتے وقت ہم کہتے ہی ساڑا شاہ کے اور بیشتے وقت ہم کہتے ہیں ہم بزنس من ہیں تو شاہ کرنا ہے تو شاہ کرو بزنس کرنا ہے تو بزنس کرو بزنس کرنا ہے تو پروپر انویسمنٹ کے ساتھ کرو پروپر انویسمنٹ سے ساتھ پروپر آپ پروفیشنلیزم کے ساتھ کریں آپ کسی بھی کٹری سے اس کا کمپریزن کر سکتے ہیں کووویٹ کا زمانہ ہے جی تک کیرہ وراؤونی پاکستان کا خیال لگے اپنا خیال لگے اور سمارٹ بزنس کریں تاکہ سمارٹ بزنس ہی آپ کو اچھا ایک آرننگ سورس آفیہ آرنگ بن سکتے ہیں تو سی کرو سیدھے دیکھتے رہاں سباہ میں ہوں عبداللہ کان اللہ حافظ موسیقی